ہیلو دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے ایک ایسی نئی گناہ قسم کے بارے میں جس کو آپ دیکھنے کے بعد میں کہیں گے گناہ قسم اگر ہو تو بلکل اس طرح کی ہو کیونکہ قسمیوں جب کوئی گناہ اچھا ہوتا ہے تو اس میں تین چیزیں جو ہیں بہتی کسام میں کامن پائے جاتی ہیں ایک تو گناہ کی مٹائی اچھی ہوتی ہے دوسرا گناہ کی جو ہے قسم میں لمبائی اچھی ہوتی ہے اور تیسرا قسمیوں اس میں جو ہے بیات ہوتا ہے جیسے کہ ہماری پچھلی قسم تھی 0238 اس میں مٹائی لمبائی اور تیلرنگ تینوں چیزیں جو تھی وہ اچھی تھی اسی لئے قسمیوں جو پجاتی تھی اتنا کامیاب ہوئی سیم اسی طرح کا قسمیوں جو پرفارمنس ہے اس سمیں کولکھ پندرہ دوسرا ایک کا ہے یعنی کہ اس کی مٹائی لمبائی اور اس کے ساتھ ساتھ قسمیوں کو بیات ہوتی ہے چودہ دو سو اے کے بعد میں آئی ہے نخلاؤ کی یہ قسمیوں گناہ قسم ہے اس گناہ قسم کی اگر میں آپ کو خاص باتیں بتاؤں تو اس گناہ قسم کی قسمیوں جو مٹائی ہے وہ کافی آکرشک ہے جیسا کہ آپ یہ دیکھ پا رہے ہوں گے گنے کی قسمی پرجاتی کی جو آپ مٹائی دیکھ پا رہے ہوں گے وہ کافی اچھی ہے جیسے کہ یہ دیکھ رہوں گے یہ گنے کا قسمیوں سائج ہے اور ابھی گنے کا قسمیوں آگے جو ہے ٹائم بھی کافی ہے یعنی کہ مٹائی بھی اس کے بڑھے گی بھی آگے اور مٹائی کے ساتھ ساتھ گنے کی جو ہے پرجاتی کی لمبائی بھی قسمیوں جو ہے ابھی بڑھے گی اور اگولہ دیکھ رہوں گے کتنا بہترین اس کا اگولہ ہے جیسا کہ آپ دیکھ پا رہوں گے بلکل کہیں بھی قسمیوں جو اس میں کانٹے نہیں ہیں پتیاں دیکھ رہوں کافی اچھی گہرے ہرے کالے رنگ کی ہیں اگولا کافی اچھا یعنی کافی بڑا اگولا ہے اور پتیاں میں کافی چوڑی ہیں جس گنے باتی میں پتیاں ادھک چوڑی ہوں گی اس گنے کی موٹائی بھی ادھک ہوگی اور لمبائی بھی ادھک جائے گی کیونکہ اس میں بھوجن بنانے کی شمتہ ہے کسان میں کافی اچھی ہوتی ہے یہ جو گنہ ہے کسان بھائیوں یہ نومبر مہا کا جو بویا گیا ہے اور سنگل بڑھ کے کسان بھائیوں مادھیوں سے یعنی کی ایک ایک آنکھ یہ لگایا گیا تھا اور گنے کی کسان بھائی ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے کافی اچھی جا رہی ہے اور مہین بات ہے اس کی جو بیاد دینے کی شمتہ ہے اگر میں آپ کو دیکھاؤں تو اس گنہ پر جاتی میں جو بیاد ہے سنگل بڑھ کے کسان بھائی گیا ہے اور تقریباً 6 سے 7 گنے اس میں پائے جا رہے ہیں یعنی کی بیاد کے معاملے میں اس پر جاتی میں آپ کو بہتی کسان بھائیوں شاندر دیکھنے کو ملے گا یعنی کی بیاد بھی اچھا ہے لنبائی بھی اچھی ہے اور موتائی بھی کسان بھائیوں بہتی شاندر آپ کو اس گنہ پر جاتی میں دیکھنے کو ملے گی 7 گنے کا جاتی میں جو موتائی ہے وہ تو اچھی ہائی ہے اور گولہ کسان بھئی کافی اس کا موٹا تاجہ ہے یعنی کی کل مل legitimately کافی اچھی بھوشمے کسانوں کے لئے یہ پجاتی جو ہے ثابت ہو سکتی ہے ابھی یہ گناہ پچاتی کے سامنے نخلو سے جو ہے سینٹر ریلیج کی گئی ہے ابھی اسٹیڈ لیول پر اس کو ریلیجی نہیں کیا گیا ہے پرن تو اس کے سامنے اس کے جو ابھی تک اگر دیکھا جائے اس کا ریلٹ دیکھا جائے کسانوں کھیتوں پر تو کافی اچھا کافی بہترین ہے اور یہ کے سامنے اس میں لوجنگ ٹیڈنسی بھی کافی کم ہے یعنی کہ گرنے کی شمتہ جو ہے اس وارٹی میں کافی کم ہے کوکی جیسے کی کولک چودہ دوستو ایک کم گرتی تھی کچھ اسی طرح سے کسانوں اس کو دیکھا گیا ہے کہ کافی کم یہ گرتی ہے اور اس کے ساتھ کسانوں کے سامنے اس کی جو ریٹون ہے ہمارے پاس وہ بھی ہے میں آپ کو اگلی ویڈیو میں دکھاؤں گا کہ اس کا بھی جو ریٹون ہے وہ بھی کافی اچھا ہے یعنی کہ پیڑی بھی اس کی جو ہے وہ بھی کافی کسانمہیوں جبردست ہے اس کے ساتھ کسانمہیوں گنے میں بھار بھی اچھا ہے جس گنے کی جو موٹائی لمبائی اچھی جاتی ہے اس کا جو بھار ہے کسانمہیوں وہ بھی آپ کو جو ہے اچھا دیکھنے کو ملے گا اور ساتھ ہی ساتھ کسان بہت کم لاغت میں جو ہے اچھا رسپونس دینے والی کسان یعنی کہ اس میں کسان نہ تو آپ کو کوئی گروت پرموٹر ڈالنے کے با شکتا ہے نہ ہی جدہ یوریا دینے کے با شکتا ہے یعنی کہ لاغت کے ماملے میں بھی کسانمہی بہت اچھی یعنی لاغت اس میں اس پریاتی میں جو ہے اتنی آپ کو نہیں لگانے پڑے گی تو کل ملہ کسانمہی یہ جو گھرنا پہ آتی آپ دیکھ پا رہوں گے پوری یہ ہماری کولکھ پندران دو سو ایک ہے کافی لوگ ہمارے کسان بھائی کمنٹے بھی کر رہے تھے کہ پندران دو سو ایک پہ کوئی جانکاری دیں تو یہ کسانمہی آپ دیکھ پا رہوں گے یہ کولکھ پندران دو سو ایک کسانمہی ہمارا پلاٹ ہے تو یہ ٹھیک ہے جانکاری اگر آپ کو پسند آئی ہو تو کرپیاں ہمارے چینل کو آپ لوگ سسکرائب کرنا جو ہے مر بھولیے گا دھنیواد